آواز پنجاب کے سدھ سے رہے بینس بردرز کے آم آدمی پارٹی کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے بعد ان کے ساتھ گٹ بندھن کرنے کے بعد پرگٹ سنگھ اور نفجود قارد سدھو نے بینس بردرز پر پرتکریہ دی پرگٹ سنگھ نے ایک بار پھر کہا کہ بینس بردرز کو بتا کر جانا چاہیے تھا ساتھی پرگٹ سنگھ نے سدھو اور کیپٹن کے مطبیت کو بھی اس مطبیت سے بھی انکار کر دیا لودھیانہ کے سیاست میں دب دبا رکھنے والے بینس بردرز کے آم آدمی پارٹی میں شامل ہونے کے طریقے سے ان کے پرانے ساتھی آہد ہیں پرگٹ سنگھ کو اس بات کر سکھوا ہے کہ بینس بردرز نے جانس سے پہلے بتانا ترکو ناسک نہیں سمجھا جبکہ نوجود کور کا کہنا ہے کہ جب انہیں بانگریس پسند ہی نہیں تھی تو اس بابت پہلے ہی اس طرح سپسٹ کر دینی چاہیے تھی کوئی بات نہیں ایسی دیکھو ایک فرنٹ بنایا تھا جرور کی چلو اکٹھے چلتے ہیں کچھ نہ کچھ اس میں پنجاب کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ جوگدان ضرور کریں گے بٹ وہ چلے گئے تھوڑا سا کہیں نہ کہیں فیلنگ ہے باقی اور کوئی ایسی بات نہیں ہے پہلے دن سے یہ ہی تھا کہ وہ آئیڈیل پلیٹ فارم ایک وہ پلیٹ فارم ہے اور اس پارٹی کو سپورٹ کریں گے جو میکسیمم پنجاب کے حد میں بات کرے گا تو ان کی ایک انڈیویجویل چوئس ہے وہ پہلے ہی بتا دیتے کہ ان کو کانگریس میں جانا ہی نہیں تھا وہیں پرگٹ نے کہا کہ ان کے اور نوجود سنگھ صدو کے کیپٹن امرندر کے ساتھ کوئی مدبھید نہیں ہے جبکہ نوجود کور کا کہنا ہے کہ اپنے سٹینڈ کے بارے میں صدو ہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں صدو صاحب تو نہیں آ رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ویسے کیپٹن صاحب بھی ہمیشہ پوزیٹیو تھے کہ میں کانگریس کو سرکار میں لے کے آؤں نوجود صدو کی بات نوجود صدو خود کریں گے کانگریس کے پلیٹ فور پر پہنچنے سے پہلے صدو دمپتی پنجاب کانگریس اعترکش کو کرپشن کے مدعے پر گھیرنے کی کوشش کر چکے ہیں امریت سر سے راجن گو سائیں جلندر سے راجی وادوا زی میڈیا پنجاب کانگریس کے بدایق سنیل جاکھر نے پنجاب کے راجیپال سے ملاقات کر انہیں گیاپن سوپا جس میں کسانوں اور آرتیوں کو دھان کی پیمنٹ ہونے میں آ رہی سمسیاں کو دور کرنے کی مانگ کی گئی شکروبار کو پنجاب کانگریس کے ورش چنیتہ سنیل جاکھر راجبان پہنچی یہاں انہوں نے راجبال کے سمکچ کسانوں اور آرتیوں کی دکھتوں کا ذکر کیا جاکھر کا دعویٰ ہے کہ کسانوں کو فصل کی پیمنٹ کا مسئلہ ادھر میں لٹکا ہے نوٹ بندی کی چلتے کسانوں کو پیمنٹ کرنے میں بھی دکھتیں پیش آ رہی ہیں سنیل جاکھر نے ایک کیاپن سوپکر کسانوں کی سمسیاں دور کرنے کی مانگ رکھی ہے یہ وہی پیمنٹ ہے جو کانگریس کے سمیں کیپٹین امریندر سنگھ جب مکھے منتری تھے تو چوویس گھنٹے کے اندر جو پیمنٹ ہو جاتی تھی آج اکالی سرکار کے ہوتے ہوئے چوویس دنوں میں بھی وہ پیمنٹ نہیں ہو رہی اس کے چلتے ہوئے نہ تو آج کسان کو پیسہ مل رہا آج سارے آڑتیا اسوسییشن پنجاب کے اندر پروٹیسٹ کر رہی ہیں دھرنے کر رہی ہیں لیبر کو ان کے ابھی تک لیبر چارجز نہیں ملے جاکڑ نے ترک دیا کہ سوبے کے سہگاری بینکوں اور کوپریٹیو سوسائیٹی پر نوٹ بینک کی زبردست مار پڑی ہے جس کے چلتے ان سے جلے کرمچاریوں کے روزکار پر خطرہ من رہا ہے ادھر بٹھنڈا میں پی اے موڈی نے نوٹ بینک کی فیصلے کو کالے دھن کی روکھام کے لیے ضروری کرا دیا کسانوں کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ سارے کے سارے اور خاص طور پر چھوٹے کسانوں کے کوپریٹیو بینکس کے اندر ہیں پنجاب کے اندر قریبا جس کے کوپریٹیو بینکس کی آٹھ سو برانچیز ہیں اور تین ہزار کے قریب پرائمری کوپریٹیو سوسائیٹیز ہیں ویلیج لیول پہ ان کے اندر بینکس کے اندر قریبا سات ہزار آدمی اور سوسائیٹیز کے اندر قریبا دس ہزار آدمی کام کر رہے ہیں نہ صرف ان کا روزگار خطرے میں ہیں ان کی نوکریاں خطرے میں کیونکہ بینکنگ سسٹم بند کر گیا گیا ہے سنیل جاکھر کے مطابق پیمیٹ میں دیری اور نوٹ بندی کے چلتے سوبے کا کسان دوہری مار چھیل رہا ہے چڑیگر سے کنجیر دیوان زی میٹیا